خبریں جو آپ کو سیدھے جوڑتی ہیں ہم سے جن کا آپ کی زندگی پر ہوتا ہے سیدھا اثر خبروں کی وہی تصویر بینا بدلے بینا ڈر جذبہ سچ کا لی سچ دکھاتے ہیں اتر فردیش کی رازدھانی کے یوگی سرکار کے جنتہ دربار میں آئے ہیں لوگ گوارد لگانے پوچھتے ہیں دادا کیا ہے پورا ماملہ کس طرح سے کیا سمسیہ لے کے آئے ہیں ہم سمسیہ جلے کے آئے ہیں وہ امر جو کاؤ آسا کے پاس جاتو ہم نے دھمکاؤ وہ مانو نہو پھر چودہ تاریخوں باقی سترار بیاؤ پوساکی کی اور امر اور پوساکی آسا جے گئے ہیں بیاؤ میں تیرے تاریخوں سترار گئے ہیں پھر باقی سترار کی سترار میں بیاؤ چودہ تاریخوں چودہ کو وہاں بیاؤ کرو ہے اور پندرے کو رکے ہیں دن بھر اور سام کو نو دس بجے کے قریب آئے ہیں اور خوشی باٹکا میں ہم نے گازی آباد لونی میں آئے ہیں وہ کوئی تین وجہ چار وجہ کری اور سوئی انہوں نے بعد دن سولہ تاریخ کو وہ کام پہنائے گا ہوا ہے اور باہی دن انہیں مار کے مین گیٹ پہ ٹانگ دا ہوا ہے اور ہم امر کو پکروائے دیو لونی بوڈر اور گازی آباد اور ہم نے پکروائے دو دروگا جی ایک کرنویر انہوں نے بند کر لیا تھانے میں اور ہم نے کئی آسا کو بھی پکروائے اور آسا کو پکروائے کے اس کو بند کرو میرا بیٹا کسی نے نہیں مارہا ہے میرا بیٹا آسانے امر نے مارہا ہے اور میری کوئی سنومی آئی نہیں بھائی سر میں بھاجو چوکی پہ جاتو تو نو کہتے کہ بھان جاؤ تھانے اور تھانے جاتو تو نو کہتے کہ بھان جاؤ چوکی پہ اور میں نے بھی کہییں میں نے کہی میری رپورٹ تو میں نے نائلہی اس کے سسنے ایک بار مارا تھا تو کرننوی دروگا جی جی کہی تو کہا ہو گیا میں نے جی کہی سر میں ہوں چودو آدمی میرے دماغ دو آتے ہیں تو میں پیر چھوٹا ہوں اور دری بچھاتا ہوں تو کرننوی دروگا جی جی کہی عورت گلت ہے اور پھر میری کوئی سنو بھائی نہ بھائی سر تو کیا آپ چاہے رہے ہیں جو کاروائی چاہے رہے ہیں وہ کیا ہے میں چاہے رہا ہوں میڈیوں میں لکے جائے کاروائی مہج ہے میری تو رپورٹ آپ کی درج ہو گئی رپورٹ میری درج نہ بھائی یہ موقع پاہی آج کو کوئی کاروائی یہ بھائی ہے سولہ تاریخ سولہ تاریخ پچھلے مہینہ میں اور رات کو بھائی ہے اور ہمارے تائیں تو پھون گاہ میں آوات تین وجہی قریب ہمارے بڑے لڑکانے کر آئے اور ہمارے نے چاس سے بیس میں گاڑی لکروائی بڑے لڑکا کے مکان کو پھوٹو لے کے وہ پھوٹو نہ لگو ہے ہم میرے نام بابو رام ہے تو یہ آپ کو ہم بتا دیں بابو رام ہے پیڑے ستر برشی ورد ہیں جن کی آپ دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے طبیعت بھی نہیں صحیح ہے لیکن اپنے بیٹے کی حتیاب ماملے کی ریپورٹ کو درج کرانے کے لیے یہ در بدر کی ٹھوکرے کھا رہے ہیں انتر پردیش کی یوپی پولیس کس طریقے سے آروپیوں کو دیتی ہے راحت آپ دیکھتے ہیں پرمکتہ سے ہمارے ہنگامہ ٹائمز نیوز پر پیڑیتوں کو تھانے اور چوکی کے چکر لگا لگا کر تھکا کر انہیں گھر بیٹھانے پر مجبور کر دیتی ہے یہ یوپی پولیس کس جلے کا ماملہ ہے گازی آباد جلا گازی آباد کی پولیس پر کئی گمبیر سوال بھی لگ رہے ہیں کہ کس طرح سے ان کے بیٹے کی موت کے بعد جو آروپی ہیں جن کے اوپر یہ آروپ لگا رہے ہیں ان کے اوپر کسی بھی طرح سے کارواہی نہیں کر رہی ہے یوپی کی گازی آباد پولیس پولیس اس ورد کو تھانے اور چوکی کے چکر لگا لگا کر کے گھر بیٹھانا چاہتی ہے لیکن پیگڑی دورد پتہ اپنے بیٹے کی موت کا نیائی لینے کے لیے پہنچا اسی ایم یوگی کے جنتہ دربار میں اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ یہاں پر بھی ان کی ریپورٹ درج ہوگی یا پھر یہ ایسے ہی دربادر کی ٹھوکرے کھاتے رہیں گے آپ دیکھتے رہیے انگامہ ٹائمز نیوز سیوگی پردیپ کے ساتھ میں امیت کشیب لکناؤ سے ازادہ چاہتو نمازکار